جیکم آباد میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک ہزار سزائیت سلاح متاثرین میں راشن گرم بستر اور دیگر اشیاء فرہم کی گئیں جیکم آباد کے مقامی ہال میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے تقریب کا انکاہت کیا گیا جز میں ظلہ بھر کے ایک ہزار سزائیت سلاح سے متاثر افراد میں راشن گرم بستر کپڑے اور دیگر اشیاء ضروریہ تقسیم کی گئیں متاثرین کا کہنا تھا کہ سلاح کے بعد حکومت کی جانب سے کوئی رلیف فراہم نہیں کیا گیا بے گھر لوگوں کی مدد کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کی کاوشیں قابل ستائش ہیں جنہوں نے بے سہارا لوگوں کی مشکل گھڑی میں مدد کی ہے الخدمت فاؤنڈیشن کے رہنمار دیدار علی الاشاری کا کہنا تھا کہ سلاح کی صورتحال سے لے کر متاثرین کی مدد کی ہے جو سلسلہ بے گھر لوگوں کی آشیانے بنانے تک جاری رہے گا